اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ سب حیریا سے انگلو خوب مزہ میں ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں میں ہوں رفیہ آتیف اور ویلکم کرتی ہوں رفیہ آتیف کیچن میں بھئی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اندہ سی ریسیپی لے کر آئی ہوں شکرکندی سٹیم شکرکندی شکرکندی بنانے کے تو بہت سے طریقے ہیں آپ چاہیں تو اس کو آور میں بھی بنا سکتے ہیں بوائل بھی کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بلکل بزار جیسی شکرکندی کا بنانے کا طریقہ سٹیم ارے امدہ بہت ہی مزے کا بہت ہی امدہ چک پٹی سی بھئی شکرکندی ہو گئی ہے تیار چلو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے لی ہے ایک کلو شکرکندی جس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر اس کی ڈسٹ اوپر سے ساف کر لی اور اب ہم اس کے اوپر ٹیل اور اس کے ہیڈ اور ٹیل کو دونوں کو کر لیں گے اس طرح سے ہم ساری شکرکندی کو ساف کر لیں گے تب ایک ہم پری ہٹ کر لیں گے میں نے لے لی کرائی میں نے ڈال دیا جی آدھا کپ پانی کا وہاں رکھنے سے نیچے یہ فائدہ ہوگا کہ ایکول ہر سائٹ پہ سٹیم اس کو ملتی رہیں گی اس میں ساری شکرکندی ہم جور کے اس طرح سے رکھ دیں گے جی مزید اس میں اچھی سٹیم پیدا کرنے کے لیے ہم کوئی سا بھی رمال گیلا کر کے اس کے اوپر اس طرح سے ڈھام کر رکھ دیں گے تاکہ سٹیم اس میں اچھی سی بھرپور اچھی سٹیم مل جائے اور اچھی سی شکرکندی تیار ہو جائے یہ تقریباً ٹونٹی فائف منٹ تک ہمارے پاس ریڈی ہوگی اسی کے ساتھ چلتے ہیں املی سارس کی طرف جی میں نے لے لی دو رسہ تین سے چار چمچ املی کے جس کو میں نے پانی میں بھی گو دیا ایک چمچ میرے پاس ہے ڈرائے خوبانی کا اسی کے ساتھ میرے پاس جی ہے تین چمچ چینی کے دو سے تین چمچ یہ آپ پر جو پینٹ کرتے ہیں آپ اس کو کتنا میٹھا رکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کو چٹ پٹا چاہتے ہیں تو چینی سکٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ زیرہ اور میرے پاس ہے کالا نمک اور اس کے ساتھ دھنیا سب سپائسیز اکورڈنگ گیو ٹیسٹ ہے اسی کے ساتھ میں ہری ملچ کا استعمال کروں گی ایک میں نے املی کے اچھی طرح سے سیرز ریموف کر لیے اس کے بیچ میں میں نے سکھی ہو بانی جو میں نے پانی میں گپ کر کے رکھی تھی فیفٹین منٹس کے لیے وہ بھی اس میں ڈال دیا اس میں ہم چیلی بھی ڈال دیں گے گرین چیلی چینی اس کے علاوہ دھنیا پودینہ اور کالا نمک اور زیرہ ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے گروائن کر لیں گے چٹ پٹی سی یہ املی سوس شکرکندی کے لیے ریڈی ہو گئی کیونکہ شکرکندی ایک ڈرائی فارم میں ہوتی ہے اور اس کے اوپر کچھ لیکوٹی فارم میں ضرور ڈالنا چاہیے جسے وہ مزید اپنا فلیور انہینس کر دیتی ہے ٹوئنٹی فائیو منٹس کے بعد ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت کتنی پرفیکٹ سٹیم اس میں سے نکلی ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کک ہو گئی ہے مزید اب اس پہ پرفیکٹ ٹیسٹ لانے کے لیے اور بزار کی لک دینے کے لیے میں نے ایک سٹینڈ لے لیا اور اس کو میں نے چولے کے پر رکھ دیا اور اب اس کو اوپر سے ہم ہلکا ہلکا سے اس کی سکین جو ہے اس کا جو چھلکا ہے اس کو کر لیں گے تھوڑا سا جلا لیں گے تھوڑی سی اس پہ کلر لے آئیں گے تاکہ یہ شکرکندی کے اندر مزید فلیور جو بزار کی ہم کھاتے ہیں لائک کوئلہ ٹائپ اور اس راکیس میں سموک بھی آ جائے گی اور فلیور بھی آ جائے گا اب ایسا کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو آپ چھوڑی کی مدد سے بھی اس کے بیچ میں چھوڑی ڈال کے بھی ہلکا سا آپ چھولے کے اوپر اس کو کلر دے سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورندہ دا انداز میں یہ چھلکا میں ریموف کر رہی ہوں بہت آسانی کے ساتھ شکرکندی آپ کوشش کریں کہ آپ اچھی لیں بالو والی نہ ہو جی امید کرتی ہوں اس ریسپی کو دیکھ کے آپ کے موں میں تو پانی ضرور آئے گا کیونکہ جس طرح کل موسم چل رہا ہے مزے مزے کا اس میں شکرکندی تو مزہ دوبالہ کر دے گا تو میری ریسپی امید کرتی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹ بوکس میں ضرور پتائیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو آپ چاہیں تو لیمو کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لیکن جی میں نے تو بنائی ہے اس کے ساتھ املی سوس اور اس کے ساتھ تو مزہ ہی امدہ ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو مزید فلیور بڑھانے کے لیے چارٹ مسالک استعمال کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں رفیاتیف کچن سے اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہیلدی رہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اجازت چاہتی ہوں رفیاتیف کچن سے اللہ حافظ امدہ